جس زمین پر انصاف نہ ہو اس زمین پر پھر کوئی جیے یا مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہی کجات پاکستان میں ہوا ہے نون لی کی حکومت میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اب آپ کی سامنے ہے کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی امران خان کے نئے الٹی میٹم نے نون لی کو کہیں کا نہیں چھوڑا شہباز شیف نے الیکشن کے لیے ہاں بول دی لیکن اتحادی جماعتوں کا کیا بنے گا اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز آگئی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پنجاب اسمبلی کیسے ٹوٹ رہی ہے شہباز شیف کی خان کو روکنے کی کوششیں کتنا وقت مانگا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام امران خان نے اپنا فائنل فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ حکومت نہیں بچے گی جب جب وقت گزر رہا ہے ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت کمزور ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب کے مقبولیت پر بھی سوال اٹھ رہا ہے اب خان صاحب نے آخری ہتھوڑا مارنے کا فیصلہ کر لیا خبر کا پہلا حصہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی بعد میں کرتے ہیں ناظرین اکرام مسلمی قنون نے امران خان کی پیشکش پر کشمکش کا شکار ہے اتحادی جماعتوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق پیٹھے امران خان کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے پر نون لیگ پریشان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ایو آئی اور اے این پی نے پیچہ اسے مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو جواب دیا کہ سند اسمبلی قبل از وقت تحلیل نہیں ہوگی ناظرین اکرام وزیراعظم شہباز شریف نے امران خان کی پیشکش پر اپنے اتحادیوں کے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وفاقی حکمران اتحاد اور پنجاب کی اپوزیشن نے انتظار کرو کی پولیسی پر عمل شروع کر دیا ذرائع کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے اپنا ردی اعمال امران خان کے فیصلے تک موخر کر دیا اور پنجاب حکومت کے خلاف ادم اعتماد کا فیصلہ عارضی طور پر موخر کیا یاد رہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کو مشروع بات چیت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر عام انتخابات کی تاریخ دیں یا پھر ہم اسمبلی تحلیل کر دیں امران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ عام انتخابات کا نام نہیں لیتے انتخابات ہوئے تو انہوں نے ہار جانا ہے ناظرین اکرام وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ صرف امران خان کی زد پر قبل از وقت انتخابات کیوں کرمائیں جل انتخابات سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوگا یہ بات انہوں نے غیر ملکی نیوز چینل الجزیرہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہیں ان کے کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کا فائدہ صرف امران خان کو ہی ہوگا چیرمن پیپل پارٹی بلاول بھوٹو نے کہا کہ تمام اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے یہی بہتر ہے کہ الیکشن مکررہ وقت پر ہو میرا نہیں خیال جلد الیکشن سے جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوگا ناظرین اکرام بلاول بھوٹو نے کہا ہے کہ میں نے بھی امران خان کے دورے حکومت میں لانگ مارچ کیا اور جلد الیکشن کا مطالبہ کیا تھا لیکن امران خان نے جلد الیکشن کا مطالبہ نہیں مانا زد کر رہا ہے امران خان کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ آدم اعتماد صحیح ان کی حکومت گئی امران خان نے سادشی تھیوریز گھڑی مگر اب دنیا یہ حقیقت جان چکی ہے پی ڈی ایم اتحاد تقسیم کی بجائے ملک کی اتفاق کی واضح مثال ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے سیٹ ارجسمنٹ کا آپشن کھلا ہے پیپل پارٹی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کرے گی ناظرین اکرام نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے متعلق سوال کے جواب میں اسٹولوجر ڈاکٹر عمر فاروق نے کہا کہ جنرل آسی منیر کی بطور آرمی چیف حیران کن انٹری ہے لوگ جو سوچ بھی نہیں رہے اب پاکستان کے ذائچے میں وہ باتیں آ رہی ہیں نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہمارے دو تین ممالک بہت خوش ہوں گے جن میں ایک ترکی دوسرا چین بڑے خوش ہوں گے اور تیسرا روس کے بھی آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات نظر آئیں گے ستارے بتا رہی ہیں کہ یہ سب اتحاد کریں گے اور یہ سارا خیطہ ترقی کی طرف جائے گا اپریل کے پہلے دس دن ذرا سست ہوں گے لیکن دس تاریخ سے بیس تاریخ تک کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں ایسے نتار جائیں گے کہ یہ تینوں ممالک ایک پیچ پر نظر آئیں گے اور ایک سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دیں گے ناظرین اکرام ایک ایسی شخصیت پاکستان کی آرمی چیف بن رہی ہے جو ایک درویش اور ولی صفت آدمی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیں گے اب وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا جنہوں نے اس ملک کو اپنی اجارہ داری سمجھا اب ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہوگا نئے آرمی چیف کو ان کے بہت سارے موت بر دوست جو موشی اور اسکری لحاظ سے بہت تحقیقاتی لوگ ہیں اور گہری سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے اور پاکستان کی درقی میں اپنا کردار ادا کریں گے ناظرین اکرام معروف اسٹولوجر عمر فاروق کی پیشکوئیوں کا اندازہ آپ اس خبر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آم انتخابات کی طرف پاکستان نہ گیا تو ملک میں جاری عدم استحکام بھی پاکستانی معیشت کو لے ڈوبے گا آپ ملک میں جاری عدم استحکام کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں موجود لوگوں نے ڈالرز کو انڈر گراؤنڈ کر لیا دوسری جانی پیرون ملک بیٹھے پاکستانی بھی شہباز نواز حکومت سے نفرت کی وجہ سے ڈالرز پاکستان نہیں بھیج رہے جس کا نقصان بھی حکومت وقت کو بہت زیادہ ہو رہا ہے ناظرین اکرام پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے قریب مفتہ کی قربانی کیوں دی گئی مصطفیٰ نواز خوکھر اپنی حکومت پر برس پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کے مفتہ کو بلی چڑھا کر صرف وزیر بنانا مقصود تھا ملکی مشہد کے بدستور بدحال رہنے سے دوالیا ہونے کا خطرہ بڑھ گیا اپنے بیان منوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ڈالر دو سو روپے پر آ جائے گا مہنگائی کم ہوگی اور آئی ایم ایف کو سیدھا کر دیں گے لیکن الٹا آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے تک اگلی کس دینے سے ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال دیکھ کر تو دوست ممالک بھی پریشان ہیں ناظرین اکرام اساملیاں تحلیل کرنے میں تاخیر صرف تین دن کی ہو سکتی ہے کل اور پرسو پنجاب اور خابر پختو خان حکومتوں کی پارلیمانی پارٹیاں امران خان سے ملاقات کریں گی اور مشاورت کی جائے گی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پورے ملک میں الیکشن میں جانت چاہیے کیونکہ اب وقت نہیں جمعہ یا ہفتے کو اساملیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا بقاعدہ اعلان کر دیا چاہے گا اب ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں بلکہ دنوں کی بات ہے جس روز اساملیاں تحلیل ہوں گی اس کے نوے روز میں الیکشن ہو جائیں گے ناظرین اکرام نہ تو ستارے شہباز زرداری حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی ملکی معاشی صورتحال اب ہر حال میں انہیں الیکشن کی طرف جانا ہے جتنا ہی الیکشن کو لیٹ کریں گے اتنا ہی یہ دلدل میں پھستے جائیں گے ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کہاں ہونا ہے ایک بات یاد رکھئے ان ساستدانوں کی آپسی لڑائی میں آخر کا نقصان عام عبام یعنی میرا آپ کا ہونا ہے اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو مہنگائی سے ہر بوجھ ہم پر ہی آئے گا کسی اور پر نہیں نباشیب کا خاندان تو لندن میں قیام پذیر ہے ناظرین اکرام نہ تو ستارے شہباز زرداری حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی ملکی معاشی صورتحال اب ہر حال میں انہیں الیکشن کی طرف جانا ہے جتنا ہی الیکشن کو لیٹ کریں گے اتنا ہی یہ دلدل میں پھستے جائیں گے ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کہاں ہونا ہے ایک بات یاد رکھئے ان سیاستدانوں کی آپسی لڑائی میں آخر کا نقصان عام عوام یعنی میرا آپ کا ہونا ہے اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو مہنگائی سے ہر بوجھ ہم پر ہی آئے گا کسی اور پر نہیں نباشیب کا خاندان تو لندن میں قیام پذیر ہے ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ